کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے چار حرف لیے سوال یہ ہے کھیلوں نے کیا دیا مجھ کو پشاور میں ہاکی کا نیشنل لیول کا کھلاڑی گڑ کا شربت بیجنے لگا زرین خان نے ہاکی میں زیادہ گول کرنے پر تین گولڈ اور دو براؤن میڈل حاصل کر رکھے ہیں میں نے پانچ میڈل دیتے جس میں تین گولڈ ہے اور دو براؤن دے سب سے بڑا میڈل اس میں جونس آئے وہ انڈر ٹوئنٹی تری کا ہے ٹوئنٹی تری یہاں پر کھیلاتا میں نے پشاور میں اس میں ہم نے پس پوزیشن لیا تھا جس میں میں نے اس میں بھی دو تین گولڈ سکور کیا تھے زرین خان گزشتہ دس سالوں سے ہاکی کھیل رہا ہے انڈر نائنٹین ٹوئنٹی ون اور انڈر ٹوئنٹی تری میں نمائیہ کار کردگی کا مظاہرہ بھی کیا پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے مگر ہمیں موقع نہیں مل رہا اس لئے ہم ادھر شربت بیج رہے زرین خان کے والد کا کہنا ہے ان کا بیٹا مواقع نہ ملنے پر مجبوری سے گڑ کا شربت فروغ کرتا ہے کافی ٹیمپریہ ہم کو بولتے کہ بوس کو بولو اس کو بولو مطلب ہے نیشنل گیم بھی اس نے کہلے یہ انڈر ٹوئنٹی تری جڑے کے پی کے میں یہ بھی کہلے مطلب ہے کے پی کے کے سطح پر یہ پنجاب گیا ہوئے سن گیا ہوئے بلوچستان گیا ہوئے اچھا کار کردگی دکھا ہے یہ پشاوری یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی میں یہ پڑے ادھر بیس پلئر کا ایوارٹ اس کو ملے کہ تیس سالوں میں کسی کو ایوارٹ نہیں ملے حکومت کی کیلوں میں ادم دلچسپی اور ہاکی کی بڑھتے ہوئے زوال کی وجہ سے زرین خان جیسے سینکڑوں کے لاری ملک کا نام روشن کرنے کی بجائے محنت مزدوری کر رہے ہیں کیمرمین محمد عباس کے ساتھ اجاز آفریدی نیو نیوز پشاور